اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرائی ٹیٹ آج بڑی بدقسمتی سے کچھ ایسی ڈیویلپمنٹس ہوئی جس پر یہ لگتا ہے کہ حکومت کو اور غور و خوص سے چلنا چاہیے زیادہ ایک تندہی کے ساتھ ان کو کام کرنا چاہیے آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں کوئٹا میں بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں ڈاکٹرز نکلے اپنا بیسک بنیادی حق مانگنے کہ ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں ہم آپ کی جانوں کے لیے اپنی جو ذمہ داری وہ پوری کر رہے ہیں لیکن ہمیں خدارہ سامان دیں ہمیں پروٹیکٹیو جو ایکوپمنٹ ہے وہ دیں جب وہ نکلے ہیں تو بڑی ایک انفورچنل ڈیویلپمنٹ ہوئی پولیس نے ان کو خوب ڈنڈے برسائے اس پر اور پھر کچھ لوگوں کو پکڑا بھی اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ سیکشن وان فورٹی فور کے تحت یہ باہر نہیں نکل سکتے تھے اور ہم امید کرتے ہیں کہ فوری طور پہ حکومت اس کا کوئی نوٹس لے گی اور یہ بالکل اس نہج تک بات پہنچنی ہی نہیں چاہیے اور نہ ہی کراچی میں جو ہم نے دیکھا کہ نرسز باہر نکلی ہیں وہ بھی اسی کا واویلہ کر رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں دیں جو ہماری بنیادی ضرورت ہے ہم سلام پیش کرتے ہیں سارا دن آپ سن رہے ہوتے ہیں لوگ کہہ رہتے ہیں کہ بہت زبردست رول ادا کر رہے ہیں یہ فرنک لائن پہ ہیں جو تمام ڈاکٹرز ہیں جو سپورٹ جو ان کو کر رہے ہیں چاہے نرسز ہیں چاہے سینٹیشن سٹاف ہے اور پرائیم منسٹر عمران خان نے بڑی کلی کہا تھا ہم ساری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہے یقیناً مسئلے ہیں یقیناً پوری طور پہ نہیں پہنچایا جا سکتا سمان لیکن خدارہ طریقے کام کرنا چاہیے طریقے سے بات ہونی چاہیے ایک ڈائیلوگ میں رہیں ان سے بات کریں تاکہ جو ینگ ڈاکٹرز ہیں وہ اس طرح سے عبال نہ آئے ان میں اتنا کہ وہ باہر نکل آئیں سڑکوں پہ نراز ہو تو ایک تو یہ بات ہے دوسرا ناظرین ہمارے ریپورٹر کو بھی پکڑا گیا اس کے ساتھ دو اور ریپورٹرز پکڑے گئی جو انہوں نے ڈی آئی خان میں کورنٹین کیمپس پہ کور کرنے گئی تھی دیکھئے ہم سب ایک ساتھ ہیں ہم حکومت کے ساتھ ہیں ہم سب پاکستان کے ساتھ ہیں اس جنگ میں جو کرونا وائرس کے خلاف لڑی جاری ہے لیکن اس جنگ میں ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم سراختے ہیں جہاں ہم آپ کی جو ایم حکومت اقدامات کر رہی ہے وہ ہم سامنے لے کے آتے ہیں ہمارا یہ بھی کام ہے کہ جہاں مسئلے ہوں اس کی نشاندہ ہی کریں تاکہ بہتری کی طرف بات جائے کوئی پوائنٹ سکور سکتا اس موقع پہ اور کوئی کرنا بھی کسی کو نہیں چاہیے اور نہ کہ ہم کرتے لیکن یہ بات غلط ہے حکومت اپنی میڈیا کے ہنگل کرنے کی انفرمیشن پالیسی صحیح طریقے سے بنائے ہر جگہ چاہیے کارنٹین سینٹرز ہیں ہسپیڈز ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک بات پہنچائیں ہمت بھی دیں اور بیداری بھی پیدا کریں اور جو حکومت اچھے کام کرتی اس کی بھی نشاندہ ہی کریں جہاں ویکنسز ہیں ہم نشاندہ ہی کرتے چلے جائیں گے آپ خدا را یہ نہ کریں کہ اٹھا کے تو جنرلس کو آپ بند کر دیں اور حراست میں لے لیں اور آخری چیز اس پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چار تاریخ کو اپریل چار کو منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے ایک سرکولر آیا جس میں انہوں نے کہا کہ چاہے نائی ایج کے لوگ جو منسٹری کے تحت جو بھی لوگ ہیں نائی ایج جو ہے چاہے پیمز ہیں اور جو تمام کچھ ادارے ہیں ان کے نام سامنے نیٹ پاؤ ہے کالیج آف پیزیشن ہے انہوں نے کہا کہ جی آن آتھرائیز میڈیا آپ جو ہے اپیرنسز نہ کریں کیونکہ یہ اس کی سخت یہ خلاف ورزی ہے کسی قانون کی اس پہ بھی ہم یہ اتنا کہتے جائیں گے کہ جب ہم لے کے آتے ہیں میڈیکل لوگوں کو جو تو مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ کرونا وائرس is a changing reality اس میں بہت سی نئی چیزیں آ رہی ہیں تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہمیں ڈاکٹرز لانے پڑتے ہیں اور ڈاکٹرز بھی جیسے ہم کہے everybody is on the same side in پاکستان اس اس مسئلے میں اس جنگ میں تو یہ health ministry کی طرف سے آنا کہ آپ منائی کر دیں کہ لوگ آئیں نہ اور اس لیے نہ آئیں کیونکہ قصیدہ گو ہی جب تک نہیں کریں گے تو نہ آئیں ہمارا کام ہی جو آئیں گے بھی لوگ وہ نشاندہی کرتے ہیں اس نشاندہی سے یاد رکھیں یہی نشاندہی ہے جو کہ ہمیں پاکستان کی حکومت کو اس جگہ پہ لاکے کھڑا کیا ہے کہ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں confidence ہے کہ یہ حکومت صحیح طرف چاروں حکومتیں اور اسلام آباد کی جو حکومت ہے فیڈرل گورنمنٹ صحیح چل رہی ہے لیکن یہ ڈیبیٹ کے ساتھ یہ نشاندہی کرتے کرتے اس سفر پہ ہم آگے نکلیں کہ جا کے صحیح سمت پکڑی ہے تو خدا رہی ہے جو آپ نے ایشو کیا ہے زفر مرزا صاحب اس کو آپ واپس لیجے گا لیٹ یور پیپل کام انڈ سپیک انڈ کیئیٹ اوینس بہرحال ناظرین اس سے پہلے کہ ہم کرونا وائرس پہ جائے اور تفصیل میں بات کریں ہمارے سے ڈاکٹرز کا پینل بھی ہوگا سنیا نشتر صاحب ڈاکٹر سنیا نشتر صاحب ابھی ہوں گی اس سے پہلے آج جو ایک بڑی اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہم چاہتے ہیں اس پر بھی بات کر دیں اہم ڈیویلپمنٹ رپورٹ آئی تھی جو شگر بیرنز کہہ دیں مافیا کہہ دیں جو وہ لوگ ہیں جو کنٹرول کریں پاکستان کی شگر کی بزنس اور جنہوں نے آپ کے ہمارے جیب سے اربوں روپائے اربوں روپائے نکالے پہلے سبسیڈی کے حوالے سے اور اس کے بعد پیسے نکالے اور اس کے بعد انہوں نے پیسے لیے جب قیمتیں بڑی چینی کی تو اس پر ہم چاہیں گے کہ ہم بات کریں تھوڑی سی بات کریں گے ہمارے ساتھ ہوں گے ناظرین فارمر چیئرمن بورڈ آف انویسٹمنٹ حارون شریف صاحب اور ان سے بات کرتے ہیں اور پھر ہم اس کے بعد جائیں گے کروڑا کے پاس مٹویل ٹیک اپ بریک اور اس کے بعد ہمارے ساتھ حارون شریف صاحب موجود ہوں گے ستے بڑی آس ہمارے ساتھ بورڈ آف انویسمنٹ کے فارمر چیئرمن ہے حارون شریف صاحب ناظرین جب یہ فیصلے ہوئے اس وقت یہ ایسی سی میں تھے اور ان کی اپنا بھی ایک ویو ہے پالسی وغیرہ بننی کس طرح چاہیے حارون سب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا یہ بتائیے گا کہ آپ نے تو یہ باتیں بہت سی سامنے آ بھی گئی ہیں آپ نے تو یہ ویٹنس کی تھی ڈسکرشنز تو اس وقت کیا ہو رہا تھا اندر یعنی کہ ایسی سی میں آٹھ میمبرز تھے تو ڈسیجن کیا ہو رہی تھی اس وقت جی بہت شکریہ دیکھیں اس کے کچھ تین چار اہم نکات ہیں اس سے پہلے کہ میں ایسی سی پہ جاؤں یہ سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ جو شوگر انڈسٹری ہے پاکستان تقریباً دنیا کا پانچمہ بڑا ملک ہے جو شوگر کین پروڈکشن کرتا ہے لیکن ہمارے ملک پہ یہ پیٹیٹیو یا وائبل نہیں ہے اس لیے اس کو سبسیڈی دینی پڑتی ہے اس کو وائبل کرنے کے لیے اب آپ آئیے کہ جو ہم ای سی سی میں ڈسیشن کیسے ہوتے دیکھئے اس کے تین پہلو تھے اس پرٹیکلر کیس کے پہلا پہلو تو یہ ہے کہ آیا ہمارے پاس چینی زیادہ تھی کہ ہم اس کو ایکسپورٹ کر دیتے یہ منسٹری آف کامرس کی لیڈ ہوتی ہے کہ کیا ایکسپورٹ کیا جاتا ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو ہم چینی ہے جو ایکسپورٹ کرتے ہیں آیا اس پہ فریٹ کی سبسیڈی دینی چاہیے یا نہ چاہیے اگر آپ یاد کریں کوٹ میں بھی آیا ہے جو چینی کی قیمت بڑھنی شروع ہوئی ہے وہ دو ہزار انیس کے جنوری سے دو ہزار انیس کے جون تک میکسیمم بڑھی تقریبا تیس فیصد اضافہ ہوا پچپن رپے کلو گرام سے اکھتر رپے پر چلی گئی تو ہوتا یہ ہے کہ جو بفادات کے ٹکراؤ کی بات ہوتی ہے یہ جو کرشنگ سیزن ہے جب گنہ آتا ہے اور چینی بننی شروع ہوتی ہے اس سے کچھ ایک دو ماہ پہلے جو شگر مل کے لوگ ہیں ملرز وہ حکومت سے کہتے ہیں کہ ہم گنہ نہیں خرید سکتے اس کی یاد و قیمت زیادہ ہے یا ہمارے پاس چینی زیادہ ہے تو اس کو ایکسپورٹ کرنے دیا جائے تو جب میں ای سی سی میں تھا تو یہ دو ہزار اٹھارہ میں کیس آیا اور یہ میں اس میں جو مفادات کا ٹکراؤ یا ویکنس آف ای سی سی کی بات کرتا جاؤ کہ دیکھئے جو سمری آتی ہے وہ ایک منسٹری آف فوڈ کی طرف سے آتی ہے اور پھر ایکسپورٹ کی سمری کامرس اس کو ویٹ کرتا ہے یہاں یہ بہت ضروری ہے کہ منسٹری آف فوڈ پرڈکشن جو پاکستان کی ہے وہ کمزور ترین منسٹری ہے اس وقت جو ہے ان کے جو وزیر تھے صاحب زیادہ محمد سلطان صاحب تھے تو وہاں پر میں جو دیکھ رہا تھا کہ جو سمری آئی ایک کمزور سمری تھی جس میں ڈیٹا کمزور تھا اور جو فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ ایکسپورٹ کی اجازت دے دی جائے اسد عمر صاحب انیس منسٹر اس کو وزیراعظم کے بحاف پہ چیئر کر رہے تھے میں اس فیصلے سے مطمئن اس لیے نہیں تھا کہ ڈیٹا سمری میں بہت کم تھا میں نے ریز کیا کہ آپ اس پہ اچھا ہارون آپ ہمارے ساتھ رہیے گا آج جو فیصلہ ہوا ہے جو کہ ایک تو یہ جو رد و بدل ہوا ہے کابینہ میں اور اس پہ یہ کہا گیا کہ یہ کیوں رد و بدل سوال اٹھا اور ہمارے ساتھ فردوس عاشق عوان صاحب آئے ہیں پرائم منسٹر کی سپیشل اسسسٹنٹ آن میڈیا تو ان سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر فردوس عوان صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا سب سے پہلے یہ مومہ تو حل کر دیں کہ ایک طرف شہباز گل صاحب جو آپ کے انفرمیشن کے ٹیم کے میمبر ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ہم نے ہٹا دیا ہے شوکر ترین صاحب کو پرائم منسٹر نے ہٹا دیا ہے ایگری کلچر ٹاسک فورس سے اور دوسری طرف جو جانگیر ترین صاحب ہیں انہوں نے جواب میں خوب مزاق اڑا کے انہوں نے کہا کہ جی نہ میں کسی کمیٹی کا ٹاسک فورس کا میمبر ہوں تو مجھے ہٹایا کیسے ہیں تو سچ کیا ہے جی اس میں وہ ان کے سامنے ٹاسک فورس کے کوئی ریکمینڈیشن یا نومینیشن کی لیکن جانگیر ترین صاحب کا جو پوائنٹ او ڈیو ہے اس میں وہ نوٹیفائیڈ نہیں ہے اگر اس میں ٹاسک فورس میں unofficially وہ ہمارے ساتھ ریگلر ایگری کلچر پولیسی کے اوپر ان کی ریکمینڈیشن فیڈبیک اور ایگری کلچر کو بروو کرنے کے حوالے سے پیکنولوجی ڈیسرچ اور انویشن کے حوالے سے ان کی ایک نفید فیڈبیک آتی اور وہ چکے ایک اگری کلچر اس پر ان کا تجربہ تھا اس سے استفادہ آسل کرنے کے لیے پارٹی ان کو آن بول لیتی تھی اور وہ ہماری میٹنگ پولتے تھے تو آپ کہہ رہے کہ ان کی نوٹیفیکیشن نہیں ہوئی تھی ویسے ایک پولیسی میکنگ کے اندر دائم لائنس کو کمیٹ کرنا یا ریکمینڈیشن دینا یا پرسیوزل دینا ڈاکٹر شباز گل نے یہ کہا کہ وہ اب نہیں رہے اس کے کرتا دھرتا تو ظاہر ہے پرائم منسٹر کے کہنے پہ کہا ہوگا ٹویٹ کیا ہوگا خود اپنی مرضی سے تو نہیں کر سکتے ٹویٹ اس طرح کے دیکھیں اصل میں پرائم منسٹر پاکستان کا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ جانگر ترین صاحب ہوں یا ہوایور اس اگر ان کا نام اس رپورٹ میں پوائنٹ آؤٹ ہو رہا ہے اور کسی نہ کسی جگہ ان کے حوالے سے کوئی انکوائری یا کوئی ان کے اس ایشو کے ساتھ جڑا کوئی بھی عمل ہائلائٹ ہو رہا ہے تو اس شخص کو اور اس شخصیت کو اس پروسس میں یعنی حکوم کی کسی کوریڈور میں پیش نظر نہیں آنا چاہیے اور نہ ان کا عمل دخل کسی جگہ بھی رفلکت ہونا چاہیے تو یہ اس جیچر میں انہیں کہا ہوگا کہ اگر ان کی کہیں پہ رہے ہیں بہت اہم بات آپ نے کی بڑی اہم بات کی آپ نے کہ پرائم منسٹر نے سب سے پہلے تو یقیناً بڑا بے انتہا بولڈ سٹیپ لیا بہت ہی خوش آئین کہ انہوں نے ریپورٹ کو پبلک کر دیا بغیر کسی ہاشیہ واشیہ ڈالے دوسری بات یہ جو بھی آپ نے کہی کہ اگر کوئی ملوز ہے ریپورٹ میں جو اس کو کسی کوریڈور آف پاور میں نظر نہیں آنا چاہیے لیکن ہم نے دیکھا خسرو بختیار صاحب نے جو خط پبلک کیا کہ انہوں نے پرائی منسل سے کہا مجھے اس یہ جو عہدہ ہے یعنی کہ فوڈ منسٹری سے ہٹا دیں تو ان کو وہاں سے تو ہٹا دیا گیا ہے لیکن ان کو ایک اور کلم دان دے دیا گیا ہے تو یہ اس پہ آپ کیا کہیں گے دیکھا خسرو بختیار صاحب نے آگے پرامیسل صاحب کو ایک لائٹر لکھا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ میڈیا کے اندر میری ذات کے ساتھ جوڑ کے یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ایک بیانیاں ترتیب دے کے ہائلائٹ ہو رہا ہے جس سے میری پارٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایسی پوزیشن میں جہاں کیونکہ ان کے بھائی کے حوالے سے کچھ اس ریپورٹ میں جو نشان دی ہوئی تو میرے بھائی کے مطالق کیونکہ پچیستہ کے سنگزی کا اڈٹر اور انالیسیز ہو رہا ہے تو میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے تحت اس وزارت کے اندر ذمہ داریاں ادا کروں تو لہٰذا مجھے اس وزارت سے جو میری ذمہ داریاں اس سے استثناء کر دیا جائے سپرامنیسٹر صاحب نے ان کو اکنامک افیاد ویان میں پائنات کیا تاکہ وہ تین کا حصہ بھی رہیں لیکن وہ کسی جگہ بھی نہ پہلے ان کا ای سی سی کے فاصل میں کئی عمل دا مختلف تھا اور نا ان میڈک سے بیٹھتے رہے ہیں تو یہ ایک اچھا جیسٹر ہے کہ انہوں نے اس وزارت سے اپنے آپ کو جسوسی ایڈی آر پانیسٹر نے ان کے اس لیٹر پہ ان کی وزارت کو تبدیل کیا اور اس کے نتیجے میں وہ تبدیل ہیں یہ آخری سوال یہ بتائی گا کہ ظاہر ہے مصطفی تو ہوئے وہ بھی سبسیڈی سے جیسے جنگی ترین صاحب ہوئے مصطفی تو یہ جو پہلو ہے اس پہ ایکشن پرائم منسٹر نے فرمایا کہ پچیس کے بعد لیں گے جب پوری ریپورٹ آ جائے گی دیکھیں ابھی ایک پرائم میں آپ کے سامنے وہ ریپورٹ آ گیا اور اس کے اندر کچھ جو ہے وہ بیضابط کیا پائنٹ آٹی ہیں اب اس کو آپ نے الابوریٹ کرنا ہے اور آپ نے اندران دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ جو زمینی حقائق ہیں وہ میچ کرتے ہیں یا نہیں اور ان کے منزی کارڈٹ اور انیلیسز کے بعد ایک کمیشن جو ہے وہ ریپمنڈیشن دے گا اور ذمہ داروں کا تائین کرتے گا کہ کس نے کتنا اور کیسے جو ہے وہ اس سے پائدہ اٹھایا اس کے بعد اس پہ کانونی ایکشن لیا جائے گا ایک حکمت عملی ہے جس کو کانون اور آئین کے مطابق پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایلٹی میٹلی یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ نو وانیز اے باب لوگ اور نو وانیز اے باب لوگ میرا خیال ہے ڈاک صاحبہ یہ آپ میرا خیال ہے ایڈوائیس نہیں دیں گی پرائم منسٹر کو کہ وہ جب بات کرتے ہیں کہ لوگ جو ناجائز ان کو پیسہ ملتا ہے اور جو پیسہ لوگ یعنی کہ ہابڑا ہے کھاتے ہیں پیسہ اتنا شاید جو ان کے پارٹی کے ممبران نے سبسیڈی لی ہے میرا خیال ہے ابھی وقت ہے کرونا وائرس میں فنڈ میں اٹھا کے وہ سبسیڈی دے دیں واپس ساری کی ساری یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا پیسہ جلائے ختم نہیں ہوتا کیا خیال ہے یہ اچھا ایڈیا نہیں ہوگا ٹھیک ہے پرائم منسٹر صاحب نے یہ جو خود اتصابی کا عمل اپنی جماعت سے شروع کیا ہے تو یہی وہ مینڈٹ تھا جو وہ لے کے آئے تھے کہ موی کے اندر اتصاب یقصان ہوتا ہوں نظر آنا چاہیے اور اکرام کی بورڈ اکونٹبیلیٹی کی جو انہوں نے مثال کہیں کی ہے جانگیر ترین صاحب نے بھی جہاں لیے سب نے سب جماعتوں نے سب سب ہی جماعتوں نے لیے تو ہم تو یہ کہتے کہ یہ جو سبسیڈی ہے ذرا کرونا فنڈ میں ڈال دے سب کے سب جنہوں نے لیے جانگیر ترین صاحب بھی اچھی تصویز ہے اور عوام حصورت مشکلات کا شکار ہیں اور لیڈر آف دی اپنی کو اپنے خاندان سے اس کا آغاز کرنا چاہیے سب کو سب کو سب کو دینا چاہیے جی واپس بلکل بہت شکریہ اس کا مطلب اب پچیس تک انتظار کریں گے کہ ایکشن کیا لیا جائے گا ناظرین بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا حرون شریف ہمارے ساتھ رہیے گا حرون شریف ہمارے ساتھ ہیں former chairman جو ہے بیو آئی کے stay with us welcome back ناظرین former chairman board of investment حرون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے حرون صاحب تو going back to the meeting آپ بتا رہے تھے آپ نے policy کے جو issues کی بات کی پھر آپ نے کہا کہ conflict of interest بھی ہے یہ بتائیے گا کہ جب بن کے آئی تھی summary اور یہ کہا گیا تھا کہ export بھی کرنے دیں اور subsidy بھی دیں تو یہ بات درست ہے کہ اسد عمر صاحب نے اس چیز کو support نہیں کیا تھا جی اسد عمر صاحب نے export کرنے کو support کیا تھا اور وہاں پر میرا خیال یہ تھا کہ جو numbers ہیں اس کے اندر ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اسد عمر صاحب نے بہت firm stand لیا تھا کہ ہم subsidy نہیں دیں گے کیونکہ یہ subsidy بنتی نہیں ہے جو freight کی مد میں historically دی جا رہی ہے یہاں میں یہ ارز کرتا چلوں کیونکہ جو art کی وزراء ای سی سی میں بیٹھتے ہیں اور میمران اس کے اندر کیونکہ خسروب اختیار planning minister تھے وہ بالکل حصہ نہیں لیتے تھے جو forceful آوازیں تھی وہ railway کے وزیر کی تھی یا chair کی تھی اور میں ان کے data کو سوال کر رہا تھا کہ اس کو بہتر کر لیجئے تو اسد عمر اس میں بالکل clear تھے اور انہیں position لی کہ ہمیں subsidy نہیں دینی چاہیے مجھے بعد میں خاصا تجب ہوا جبکہ پنجاب کی حکومت نے freight subsidy دے دی کیونکہ یہ export سے link ہے یہ ministry of commerce سے بات کیے بغیر فیصلہ ہونا نہیں چاہیے اور وہ سکتہ بھی نہیں ہے تو یہاں پر ہمیں سب آپ railway کا کہہ رہے تھے بھی کہ railway کے منسٹر وہ تو خیر کیا انہوں نے کیا بولا what was his take on this sugar subsidy وغیرہ دیکھیں ان کا stance اس میں بڑا clear رہا ہے ہمیشہ سے میں نے جو ایک سال دیکھا کیونکہ وہ historically حکومتوں کا حصہ رہے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ عوام کے پیسے کے یہ انڈسٹری چل رہی ہے اور عوام کا پیسہ انڈسٹری کو نہیں جانا چاہیے ان کا یہی position شگر پر بھی ہے ان کی یہی position textile پر بھی ہے جہاں جہاں سبسٹی آتی ہے and i appreciate his views لیکن یہاں نسیم شیخشی صاحب نے بھی clearly کہا کہ نہیں اور عصد عمر صاحب نے بھی کہا نہیں تو پھر اس کی اگر یہ سب قصہ تھا تو پنجاب نے پھر دے کے سے دیا پنجاب تو ان کی حکومت تھی یہاں پر مجھے کوئی communication کا gap نظر آ رہا ہے یا یہاں پر foul play بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو manipulate کیا گیا دیکھئے اگر آپ report پڑھیں تو اس میں جو شگر کی total production ہے اس کا 35 فیصد حصہ PTI linked official سے دکھایا گیا اگر 51 فیصد لوگ جو ہیں سیاسی ہیں جو شگر میں لوگوں کو own کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ current government کے لوگوں کا حصہ 70 فیصد ہے جب اتنا بڑا مفاد ایک آپ کی حکومت کے ساتھ ہے تو ان وزارتوں کو independent strong officials ہونے چاہیے جو ان کو take on کر سکیں اور صوبے کے اندر بھی اس کو take on کر سکیں آپ نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ یہ export subsidy federal subject اس طرح سے ہے کہ commerce ministry کے through ہی جا کے یہ clear ہوتی ہے تو اس کا مطلب کہ رزاق داؤد صاحب کو پتا ہوگا ظاہر ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پتا ہی نہیں سینٹر کو کہ کیا ہو رہا ہے پنجاب سے مجھے اس میں بڑا تعجب ہوگا کہ اگر commerce ministry کو یا advisor کو اس کا علم نہ ہو کیونکہ یہ ایک export کا subject ہے جہاں تک sugar کی فراہمی کا subject ہے اس میں صوبے کا بہت گہرا تعلق ہے کیونکہ ڈزارات ایک ڈیوال سبجیکٹ ہے کہ جہاں تک export کرنی ہے وہ federal government کی consultation کے بغیر فیصلہ نہیں ہونا چاہیے بریک لیتے ہیں ناظرین روپے کا جو جائے گا احساس پروگرام کے تحت ان لوگوں کو جو کہ بیروزگار ہیں اور پورونا وائرس سے جن کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر سنیہ ہمیں جوئن کرنے کا بڑا جو سوال ہے وہ یہ ہے اور آپ جواب اس کا دے بھی چکی ہیں لیکن پھر بھی لوگ چاہتے ہیں کہ اس وقت احساس پروگرام کے تحت آپ کے پاس یعنی کہ 45 لیک لوگوں کا ایک ڈیٹا بیس ہے اس کو بڑھا کے آپ نے کرنا ہے ایک کروڑ 20 لاکھ اچھا اب وہ کس طریقے سے کیا جا رہا ہے جس میں کہ آپ اس کو یقینی بنائیں کہ یہ انکلوسیو ہوگا چاروں پروونسز کا ہوگا اے جے کے کا ہوگا گلگت پلتستان کا ہوگا ہمارے تین کیٹیگریز ہیں پہلی کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو آلریڈی کفالت کی بینیفیشریز ہیں یہ 45 لاکھ خواتین ہیں اور یہ وہ خواتین ہیں جو کہ بی آئی ایس پی کی لسٹ میں 8 لاکھ 20 ہزار لوگوں کو نکال کے کفالت میں لائے گیا تھا نمبر ایک اور ان کو ہم ان کے چار مہینے کے پیسے ایک جگہ دیں گے ایک ہزار فی مہینہ اضافے کے ساتھ تو بارہ ہزار ان کو اکٹھے ملیں گے دوسری طرف جو ہمارے پاس جو کیٹیگری ہے وہ کیٹیگری بھی ہماری ڈیٹا بیس سے ایڈنٹیفائی ہو رہی ہے میں ہمیشہ لوگوں کو یہ سمجھاتی ہوں کہ اگر یہ ہمارا ڈیٹا بیس ہے یہ ہنڈرڈ ہے یہ زیرو ہے تو ہم اس کیٹیگری کو ہلپ کرتے ہیں اور اب ہم نے آتھرائزیشن اس کیٹیگری کی دیئے جو اس کے اوپر ہے جو بھی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں تو اگر ہمیں اسیمیس اس والی کیٹیگری کا آئے گا تو وہ بھی آتھرائز ہوں گے فور احساس ایمرجنسی کیش پیمنٹ یہ جو کیٹیگری ہے اس میں ہم نے پروینشل پروینشل کوٹا رکھا ہوا ہے پاپلیشن وائز اور پھر تیسے کیٹیگری ہماری وہ ہے جو لسٹیں ہمیں ڈسٹرکٹ سے آنی ہیں اور وہ ہم نے اس لیے رکھی ہیں کیونکہ ابھی ہمارا جو نیشنل سوش اکنومک ڈیٹا بیس ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے وہ تھرٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہے اور جو پرانا ہے وہ بہت پرانا ہے تو اور جو بھی ڈسبرسمنٹس ہوں گی اکراس دیس تھری کیٹیگریز اندر ٹوٹل آف ٹویل میلین وہ پروینشل شیئرز پاپلیشن شیئرز کے مطابق اور اے جے کے اور جی بی کے جی بی اور آئی سی ٹی کے شیئر پاپلیشن شیئر کے مطابق اور وہ جو پروینشل شیئرز ہیں جو بھی پروینشل شیئرز ہیں اور اے جے کے اور جی بی کے شیئرز ہیں وہ ہم نے دو ہزار سترہ کے سنسس کے مطابق بنایا ہے دو جو کیٹیگریز ہیں اس کے بارے میں سوال بیری کوکلی ایک تو آپ نے کہا جو سیکنڈ کیٹیگری ہے اس میں پروینشل کوٹا ہے اس کو ہم متعین کیا گیا ہے اور دوسرا آپ نے کہا کہ یہ والی جو کیٹیگری ہے جو آلریڈی احساس پروگرام کفالت پروگرام میں لوگ ہیں اس سے آپ نے کہا اوپر والی کیٹیگری تو اوپر والی یعنی کہ فائنانچلی جو اوپر والی ازرا ایکسپلین کیجئے گا تاکہ عام لوگوں کو سمجھ آئے کہ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں بھی نہیں سمجھ آئے غربت کا سروے کرتے ہیں ملک میں تو ہر گھر میں جا کے لوگوں کی حالت دیکھ جاتی ہے اور پھر اس حالت کی بنا پر اس گھرانے کو ایک سکور ملتا ہے ہم زیرو سے سولہ اشاریا سات کو ہیلپ کرتے ہیں کفالت میں کیونکہ ہمارے پاس اور پہلے بی آئی ایس پی میں بھی انہی کو ہیلپ کرتے تھے کیونکہ ہمارے پاس پیسے ہیتنے ہوتے تھے اب ہم نے ایمرجنسی کیش کیلئے یہ کہا ہے کہ جو لوگ اس کے اوپر بھی ہیں سولہ جن کا سکور سولہ سے چھبیس ہے کیونکہ وہ بھی قریب ہیں اس لئے اگر وہ ایمرجنسی کیش کی امداد مانگیں تو آٹومیٹیکلی ایس ایم ایس ان کو بھی کہتا ہے کہ جی آپ امداد کے حق دار ہیں جن لوگوں کو یہ ایس ایم ایس آیا تھا کہ آپ زلع انتظامیاں سے رابطہ کریں وہ اس ڈیٹا بیس میں موجود نہیں تھے اور ان کی فردر جانچ پتال ہونی ہے تیسری کیٹیگری آپ نے کہا کہ ہم ڈسٹرکٹ سے لسٹ منگوائیں گے اچھا ڈسٹرکٹ سے لسٹ کا کیا مطلب ہوا ڈسٹرکٹ ایڈمنیسٹریشن اور ڈسٹرکٹ ایڈمنیسٹریشن کس بیسس پہ آپ کو لسٹ دے گی سب سے پہلے تو یہ کہ ہم لسٹ جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنیسٹریشن سے منگوائ رہے ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنیسٹریشن لسٹ کمپائل کر لی ہیں ان لوگوں کی جو ڈیٹا بیس میں نہیں ہیں اور تمام وہ ایس ایم ایس جو ہمیں آ رہے ہیں پاس جاتی ہیں فور ویریفیکیشن ڈسٹرکٹ جو ہیں ان کو ویریفائی کر کے اپنے کوٹے کے مطابق ایک یونیک لاغ ان پیج ان کو ملاو ہے ہر ڈی سی کو وہ اس پہ اپنی پیجز اپنی لسٹ اپلوڈ کرتے ہیں یہ بات سمجھنا بہت اہم ہے نسیم کہ جو بھی ہمارے پاس لسٹیں آئیں گی ان پہ ہم ویلت پروفائلنگ کریں گے یعنی کہ ہر سی این آئی سی میں یہ دیکھا جائے گا کہ کیا ان کے پاس گاڑی ہے کیا انہوں نے انٹرنیشنل ٹرائول کیا ہے کیا ان کے فون بلز زیادہ ہیں کیا وہ سرکاری افسر ہیں اور ابھی ہم نے اسٹیٹ بینک سے اور ایف بی آر سے بھی ڈیٹا مانگا ہے جو مجھے امید ہے کل تک یا پرسوں تک آ جائے گا اس بات سے قطع نظر کے ڈیٹا کہاں سے آ رہا ہے کس پروونس سے آ رہا ہے ادھر کس پولٹیکل پارٹی کی حکومت ہے تمام ڈسٹرکٹ لسٹیں ایک آٹومیٹک ڈیٹا انیلیٹک سے گزریں گی جو اس سے فیل ہوگا اس کو آٹومیٹک فیلیر کا معذرت کی ایس ایم ایس جائے گا جو پاس ہوگا اس کو پیمنٹ نوٹیفیکیشن کا جائے گا اور یہ تمام چیزیں میں نے ویڈیو میں بڑی تفصیل سے بیان کی بھی ہے سسٹم میں کوئی ڈسکریشن نہیں ہے ٹھیک ہے اوکے اچھا جب آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ڈسٹرکٹ سے انپوٹ آئے گی ان فیکٹ آپ کہہ رہی ہیں کہ جو یہاں آپ لوگوں کو ایس ایم ایس آئے گا کہ ہمیں آپ فنڈز دیں اور اگر وہ آپ کے اس وقت یونیورس میں یعنی کہ اس وقت آپ کے کاغذات میں ان کے نام نہیں ہیں لسٹوں میں تو ان کو آپ بھیجیں گے ڈسٹرکٹ لیول پہ ٹو چیک have I understood that correctly you have understood this correctly اور پھر جب وہ ڈسٹرکٹ سے ویریفائی ہو کے آئیں گے ڈسٹرکٹ کو ہم نے گائیڈنس بھیجی بھی ہے کہ آپ ان پیرمیٹرز پہ ان کو چیک کریں جب وہ لسٹیں واپس آئیں گی ان ڈسٹرکٹ کی حکومتوں کی رسپانسیبیلیٹی ہوگی کہ وہ proper due diligence کریں جب وہ واپس ہمارے پاس آئیں گی تو ہم ان پر data analytics run کریں گے تاکہ double level کا چیک ہو اور کیونکہ data analytics کافی rigorous ہیں تو اس میں ہمیں کافی confidence ہے ناظرین آپ کو سمجھ آگی ہوگی یقیناً ان کا ویڈیو ہے لیکن آپ کو یہ زبانی بھی بتائیں بہت کلیر ہے اگر آپ لگتا آپ مستحق ہیں تو آپ اس ایس بھیجیں گے تو یہ جو انہوں نے ایکسپرین کیا بڑا سسٹم بہت ہی tried and tested ہے اور یہ بھی دیکھ لیجے گا ذہن میں بات رکھیں کہ وہی جو نام بین انکم سپورٹ پروگرام میں تھے اسی میں 45 لاک نام لیا تو یہ نیا ٹھیک ہے طریقہ کار بھی بنا ہوئے ایک آخری question before we close ڈاکٹر نشتر کہ یہ کتنی تیزی سے ہوگا کیونکہ آپ نے فرمایا ہے اور جو ہم سن رہے وہ ہوئے کہ بدھ سے 48 گھنٹے کے بعد پیسے ڈسپرس ہونے شروع گے یہ ریالیسٹک ہے اور کتنی جلدی آپ کا خیالہ ہوگا جی بالکل یہ ریالیسٹک ہے یہ ہم کئی ہفتوں سے کام کر رہے ہیں ڈیفرنٹ ٹیمز کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولتے ہیں اس سے پہلے بیلین اف روپیز کی ان کو پراپلی آتھرائز چیک سی ہوتے ہیں پھر ہماری نادرہ کے ساتھ جو نئے بینیفیشریز آئیڈنٹیفیکیشن کا پروسس ہے اس میں بیچز میں وہ آتے ہیں تو ابھی میں اپنی کالیگز کے ساتھ میٹنگ کلوز جس میں ہم نے اگلے تین دن کپ پلان بنایا ہے کھ تین دن میں کون کیا کر رہے ہے ملٹی کمپوننٹ چیز ہے کنکرنٹ چل رہی ہے کھر 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 رہی ریپورٹنگ ٹیمز ہیں فیلڈ میں مانیٹرنگ کیلئے لوگ جا آپ دیکھیں ہمارے آفیس میں نائنٹی پرسنٹ لوگ تو اس وقت آنی رہے اللہ کی مہربانی ہے کام چل رہے اور انشاءاللہ وینس ٹی کو پیمنٹ سٹارٹ ہوگی لیٹسٹ یہ تھرس ٹی ماننگ کو ہوگی اور جو پہلے بیچ میں ہم رفلی کوئی ساٹھ لاکھ لوگوں کی پیمنٹ ہم جنریٹ کر فیل میں بھیجیں گے ہم بیچ میں بھیجیں گے اور یونین کاؤنسل وائز بیچ میں بھیجیں گے اور ساٹھ لاکھ کہہ رہے ہیں پہلے چوبیس گھنٹے میں بہت زبردست بہت بہت شکریہ ناظرین اسی پر آج پتم کرتے خدا پکستان بہت